آپ نے سنا ہے کہ اگر کوئی رجب کے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو اس کو ایک سال کے روزوں کا سواب ملتا ہے اور کہیں کہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سواب ملتا ہے اگر آپ رجب کے مہینے کی رات میں عبادت کرتے ہیں قیام کرتے ہیں نفل پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں اس کا بھی سواب وہی ہے کہ آپ نے پورے سال اللہ تعالیٰ کی راتوں میں عبادت کی تھی اتنا سواب ملتا ہے اگر دن میں روزہ رکھتے ہیں تو سارے سال دن میں روزوں کا سواب ہے اگر رات میں آپ عبادت کرتے ہیں تو سارے سال راتوں میں عبادت کرنے کا سواب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص کرم فرمایا ہے تاکہ ہم اور شوق سے عبادت کریں اور شوق سے محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کو زیادت سے زیادہ اور یہ رجب کا مہینہ جو ہم کو ملا ہے شبِ میراج والا مہینہ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایک طرح سے ہمارے لئے عبادت کا موسم ہے جیسے ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے تو یہ عبادت کا موسم ہے ہمارے لئے کہ اس میں آپ تھوڑی عبادت کریں گے تو زیادہ ثواب ملے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے راتوں کو کھڑے رہتے تھے